موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وصبر العبادته هل تعلم له سمیعا امیر محترم حضرات علماء اکرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچھو پردنشی نور بینو عنوان ہے توحید اور اس کے اقسام تو چونکہ وقت بہت کم ہے اور عنوان انتہائی تفصیل طلب ہے تو چند بکھری بکھری باتیں مختصر وقت میں میں بیان کر دیتا ہوں پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا ایک سمجھنا یہ تو اس کا لغوی معنی ہے سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نکتہ ہے کجیب و غریب استدلال توحید کی نازکیت پر پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اسرام وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلاً خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یتعی اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب انتا قل ومن یعصی اللہ ورسولہ فقال ابن نمیر فقد غویہ رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الجمعہ کے اندلہ رابی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوریٹر ایک خطیب ایک مقرر تقریر کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا اس نے من یتعی اللہ ورسولہ فقد رشد جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح راہ پر ہے برہ برہ اچھا اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا ومن یتعی اللہ ورسولہ اللہ کے بعد واو کی فصل لاکر رسول کو الگ کیا اس نے لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا ومن یعصیحیما فقد غوا اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا فوراں آپ نے کہا بیس سلخ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز نہیں ہے ڈانٹنے کا آپ تو بڑے رحیم بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رعوف الرحیم تھے آپ کا یہ انداز نہیں کہا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹیں کسی کو لیکن آپ کا یہ انداز بتاتا ہے آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں آپ نے فرما بیس سلخ خطیب ہوں تھا ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھئی تو کتنا خراب اوریٹر ہے اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یہ انداز اختیار فرمایا کیوں اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے بات آئی اللہ کو الگ کر کے رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لائیا لیکن جب نافرمانی کی بات آئی تو اس نے تصنیہ کا سیخہ استعمال کر دیا دونوں کو ملا دیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا دونوں کی جو نافرمانی کرے ہیں اے ہے ہے کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا نازق ماں ملا ہے پال سے زیادہ باریک اور ایک نقطہ اور بھی بتاؤں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو شرک مت کرو شرک مت کرو یہ نہیں کہا گیا شرک مت کرو کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو آگے شئیئن کچھ بھی شرک نہ کرو کبھی مطلب سمجھے آپ نہ کرے اگر تحتا نافی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا چلیئے ابھی اس حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہیے ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث اس رہا رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ وَإِنِّي اختبات دعوت شفاعتا لئمت یوم القیابة فَيَّنَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُمَّ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَا حدرت امام مسلم رحمہ اللہ حدیث کو اسے کتاب الیمان ملا ہے حدرت ابورہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ زمانت دی یہ گیارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اکرام نے دنیا میں دعا ماغ لی سب کی دعایں قبول ہو گئے لیکن میں نے وہ دعا نہیں ماغی میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھوسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے بس بخش دیے جائیں گے سب کو نصیب نہیں ہوگی اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی مماتا من امتی لا یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شئیئن کچھ بھی یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہم لوگ دانستہ نہ دانستہ یہ شئیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہے تھے کہتے ہیں اتفاق سے ہماری ملاقاتوں سے ہو گئی ارے اتفاق کیا چیز ہے اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایوریتنگ is planned by اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پلان کیا ہوئے دیکھئے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیس کے اوپر کھڑا ہوا بلکہ شرک کی سارت میں داخل ہو گئے تو شئیئن حضرت اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے یہ بھی کئی شئیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے تو شرک کا معاملہ بہت باریک ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اس کی چال ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے دبیبِ نم لکا کے چھوٹی چلتی ہے تو کیا چھوٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب چھوٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا آئے اور کب شئیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے لوگ بہت ہی غیر مہتا تھے کیرفل نہیں ہے اس تعلق سے شرک مت کرو شرک مت کرو اور کتنی شرکی کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں مدار آئیں ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا دبیبِ نم لکی طرح دبیبِ نم لکی طرح تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیا جائیں گے ایک غلط تصور ہے یہ ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو نکرہ تحتن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے شیئن نکرہ ہے اور لا نفی ہے اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر مہا گیا ہے کوئی کمپرمائز نہیں ہے گناہ کے اوپر اللہ کی مشیعت کے اوپر موقوف ہے وہ اللہ چاہے تو بخش دے مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخش نہ ممکن ہے بخش نہیں جائے وہ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نکتہ آغاز نکتہ وسط اور نکتہ اقتطام یہی توحید کا مسئلہ ہے پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے توحید یہ ہے اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے شرکی کی قبیل سے فوراں اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ یہ خطرناک چیز ہے خطرناک چیز ہے یہ تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کا سیغہ استعمال دیا جو دونوں کی نافرمانی کرے ایک نکتہ اور بتاتا ہوں غالب انمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مصطفاد ہے کہ ذہنوں میں بٹھاؤ اس نکتے کو کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے تابع ہوتی ہے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابع ہوتی ہے اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے ہوترا ہی غیرت مند ہوگا اللہ سب سے زیادہ غیر ہے اس کے بعد اس کا نبی ہے اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت ہے اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر فرمائی اور ڈانٹا کہا کہ تو کتاب برا خطیب ہے بھی پیسل خطیب انتا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دی ہے ہم لکھے تھے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول چاہے اچھا وہ حدیث بھی ملا لیتے ہیں ابھی اس حدیث پر روکے رہے ہیں ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول جا رجلن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ماشاء اللہ وشیطہ قال جعلتنی عدل کل ماشاء اللہ حدیث امام تبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی موجم کبیر کے اندر لائے ہیں رابی حدیث عبداللہ بن عباس حدیث عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ماشاء اللہ وشیطہ جو آپ چاہے اور اللہ چاہے نہ ہو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے ماتوف اور ماتوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جیسے کہا جائے زید اور بکر دونوں آئے ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے مجیت میں دونوں شریک ہے مجیت کا حکم دونوں کو اوپر ہے تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیط کے اندر دونوں شریک ہوگے گویا کہ اس آدمی نے مشیط میں اللہ کی رسول کو شریک کر لیا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڈا کہا کہ جالتنی عدلا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ایک جگہ ندن ہے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اس نے یہی تو کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے دیکھئے ایک حکم مشیط کا جو اللہ کے اوپر لگ رہا تھا وہی حکم واو کے ذریعے نبی کو اوپر لگا دیا گیا نبی نے فورا نقیر فرمائی غلط ہے یہ یہ جملہ اسرے سے غلط ہے ہم جانے انجانے میں کتنی جملے بولتے رہتے ہیں جو شرکی کی سرات میں داخل ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے تنقید کرنے کے بجائے نقیر کرنے کے بعد فرمایا قل ماشاءاللہ اور ایک بات میں ماشاءاللہ وحدہ ہوں صرف ماشاءاللہ جو اللہ چاہے میری کیا بھی ساتھ ہے کہ میں اللہ کے مشیط میں دخل انداز اللہ دیکھ رہے ہیں آپ باری کی توحید کی اس کو کہتے ہیں توحید کی باری کی باری کی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ معاصیت کا جہاں تک معاملہ آئے تو واو کے ذریعے فصل نہ کرتے ہو ڈائریک ہما کے ذریعے ذکر کیا جائے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے رسول کی نافرمانی کرے واو نہ لائے جائے آپ حساسیت دیکھ رہے ہیں شرکی کی قباہت اور توحید کی نازوکی ہے سمجھنا ہے آپ کے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے مسئلہ یہ پیڑ ہے اس کا کام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس پیڑ کا مقصد یہ ہے کہ پھل دے اگر یہ اپنا مقصد کھو دے یعنی پھل دینا چھوڑ دے تو اسے کاٹ کر کے چولے میں لگا دیتے جلا دیتے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے موج مزہ کرنا زندگی ایسے ہی گزار لینا اور دنیا سے چلے جانا کتان نہیں اللہ تبارک اللہ نے فرمایا جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہے یہ درخت ہمارے سامنے اس کا مقصد اپھل دینا اور کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے چولے میں جھوک دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مقصد میری عبادت ہے اب اگر آدمی اس توحید کو جو مقصود ہے توحید عبادت اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا وہی جو پیڑ کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنا مقصد کھو دے اور تھل دے نہ چھوڑ دے تو گویا کہ توحید بہت ہی نازک ہے ایک بات معلوم ہوئی اس کی جو زد ہے اس کا جو اپوزیٹ شرک اس کی چال چھوٹی کی چال کی طرح ہے زندگی مزارہ تھا پتہ بھی نہیں چلتا تو کچھ نازکیت ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے اور دوسرے ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا جانے والا ہے جو پیڑ کا اپنا مقصد پھل دینا ہو دینے کے بعد ہوتا ہے تیسری چیز تیسری چیز توحید کے تعلق سے یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبرک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ان کی بیست کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی توحید ہے یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو اقسام کے تعلق سے بات کہی گئی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر میرا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے فرض یہ بنتا ہے کہ آپ میرا حق ادا کر دیں آپ کا حق میرے اوپر ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق میں آپ کو ادا کر دوں کریک؟ جانتے ہیں سب سے بڑا حق اللہ کا آپ لوگوں کے اوپر بندوں کے اوپر کیا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث وعن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل قلت اللہ ورسوله اعلم فقال فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّقِلُوا رَوَحُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ الجِحَادِ وَالسِّيْئَرِ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجِحَادِ وَالسِّيْئَرِ بخاری شریف میں لائے راوی حضرت موعد بن جبل وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا گدھا چلا ہے اچارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ تو اوپر کیا ہے یہ دونوں حقوق جانتے ہو انہوں نے دارکے دیا اللہ اور رسول وعالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں مجھے معلوم نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سنو اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اَنْ يَعْبُدُوْكِ صرف اسی کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِقُ بِهِ شَيْحَن دیکھو یہاں شیئن پر نہیں ہے کچھ بھی اس کے ساتھ شرک نہ کریں یہ اللہ کا حق ہے اب ظاہر ہے کہ یہ حق آپ کو عدا کرنا ہے اگر آپ نے حق نہیں عدا کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کا حق مار رہی ہے اور کتنا بڑا بڑا بنا ہے ایک عام آدمی کہا حق مار لینا کتنا بڑا بڑا باپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا اگر حق مار لے تو آپ نے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے اور اگر آپ نے یہ حق عدا کر دیا تو آپ کے ساتھ اللہ اپنا حق تغیر سے عدا کرنے والا بتا دیا گیا فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِيَ اللَّهِ بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ يُعَذِّبَ مَلَّا يُشْرِقُ بِهِ شَيْحَن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے جہنم میں نہ ڈالے جو اس کے شعر شرک کر کے نہ گیا ہو کتنی بڑی خوش خبری ہے کہ جو شرک کر کے نہیں گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالنے والا ہے اور جو شرک کر کے گیا ہے بلکل اس کا اپوزٹ معاملہ ہے اِنَّو مَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِجَنَّةُ وَمَا وَا هُنَّرِ جانم میں جانے والا اور اس کے اوپر جنت جب حرام ہو گئی تو جانے والا کہاں جانم میں جانے والا ہے جنت حرام ہو گئی تو کہاں جانے والا ہے جانم میں جانے والا ہے اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے توحید یہ آپ کو ادا کرنا ہے ایک چیز اور ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ شرک کرتے ہیں پوری زندگی تو شرکی سے بری ہوئی ہے پوری زندگی شرکی سے بری ہوئی ہے مشرقین بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اچھا یہ بھی کہتے تھے گیا یہ تو کہتے تھے کہ رازت وئی خالق وئی مدبر وئی متصرف وئی محی وئی ممیت وئی سارے اعصاف کا سارے اعصاف سے متصف وئی کیا یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہاں کہتے تھے وہ عجیب بات ہے اللہ کو مدبر و متصرف خالق اپنا خالق ماننے کے باوجود بھی ایک بات اور بولتے تھے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث ون ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قول کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لکھ قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكْ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكْ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ رواح مسلم في کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمه اللہ پوری حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندلہ ہے کہ مشرکین کہتے وَيْلَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ مشرکین یہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم تیرے سامنے حاضر ہیں لبائی لا شریک لک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بھی نقرت آتن نفی ہے وہ بھی لا نفی جنس ہے باقاعدہ شریک کے اوپر داخل ہے لا رجل فددار کی طرح لا شریک لک جنس سے رجل کا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے لا رجل فددار اسی طریقے سے شرک کیں کوئی بھی جنس کا جو معاملہ ہے تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے یہ دیکھو گول لئے ہو تیرا کوئی شریک نہیں سب کچھ ماننے کے بعد بولتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں اب بتائیے اگر مشرکین یہ اعتراف کرتے ہوں کہ لا تیرا کوئی شریک نہیں پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا پھر انہیں خوش خبری دی گئی جہانم کی کہ تمہیں جہانم میں ڈال دیا جہانم بات ارے بھئی ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نے تو مشرک کیسے ہوا جب وہ بول دیتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نے تو مشرک کیسے ہوا تو وہاں ایک لفظ ہے غور کیا جائے کان المشرکون یقولون بات تھی ان کی خالی بات تھی عقیدہ کیا تھا عقیدہ آگے بتایا گیا نبی عقید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات تم نے کہیے نا لا شریک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں قد قد اسٹاپ رک جاؤ رک جاؤ ارے تمہاری خرابی ہو رک جاؤ آگے کچھ مت بولو تم نے اللہ کو بڑا مان لیا اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں یہ تم نے کہیے ارے رک جاؤ قد قد لیکن وہ رکتے نہیں تھے یہ اقرار کرنے کے بعد کہ تیرا کوئی شریک نہیں یہ بولتے تھے ایک شریک ہے تیرا کہ وہ تیرا مالک نہیں مگر تو اس کا مالک ہے یہ یہ جو آج شرک ہے کیا کہ توحید اسمہ وصفات کا مطلب اب وہ بتا دوں لیں پر کہ توحید کی تین قسمیں توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ وصفات ان تینوں کے درمیان رب جانتے ہیں کیا ہے یہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے اس کی توحید علوہیت کی اور توحید علوہیت کی دلیل اسمہ وصفات ہے توحید اسمہ وصفات ہے یہ اس طریقے سے تینوں کا آپ اس میں تعلق ہے ایک دلیل دے دے توحمن شروع میں کہا گیا ایک دعویٰ کیا گیا اللہ خیرون اللہ فرما رہا ہے اللہ بہتر یا مشرق کہ یہ معبود کہ ایک کٹیز ایک کٹا مشرق بھی نہیں بول سکتا کہ بھئی اللہ سے بہتر یہ لوگ ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل پیش کے یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے دیکھو تخلیق یہ تخلیق ربوبیت ہے ربوبیت کے دائرے میں اور آسمان سے پانی کس نے پرسایا یہ بھی ربوبیت ہے اور بارون ایک باغات کس نے ہو گئے یہ بھی ربوبیت ہے ما کانا لکم انتم بیتو شہدات مریعا اوقات نہیں تمہاری اوقات نہیں کہ تمہیں ایک درخت پیدا کر سکو کوئی سائنٹس سے دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی بابا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک درخت پیدا کر سکتا ہے ارے غیر جاندار سے جاندار پیدا کرنے کی تمام کوشش سائنٹس کی ناکام ہو چکی ہیں آج تک کوئی بھی غیر جاندار سے جاندار نہیں بنا سکا ہے کوئی سائنٹس تھا اور کیا کیا اس نے خلائیہ لے لیا اس نے اس کے بعد اس نے بنایا بے جان چیز سے بناو نا بے جان چیز سے بنا کر کے بتاؤ تو ماں کا تمہاری عوقات نہیں ماں کارلکم کا کیا ترجمہ کیا جائے تمہاری عوقات نہیں کہ تم ایک اس کا درخت اگا سکو اس کے بعد دیکھو ایلہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ دیکھو علوہیت کی یعنی دلیل بنایا گیا ربوبیت کو علوہیت کی اور پھر ارے زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا لوگ اس کی کششت شکل اتنی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے زمین میں دھستا چلا جائے اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ زمین پر جب چلے تو لڑک نہیں ہے کھا تھا پھر ایسا بھی نہیں زمین کو قرارگاہ بنایا اور دریا بنائے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا جو سرفیس ٹینشن ہے والا کا لگ ہوتا اللہ وقت نہیں ہے بیان کیا جاتا اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا دیکھیں توحید ربوبیت کو دلیل بنایا گیا توحید علوہیت جو دعویہ ہے یہ میں ہی الہ ہوں میری ہی عبادت ہوئی اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا جب میں ساری چیزیں یہ سب تم اقرار کرتے اچھا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے تو سوال یہ کیا گیا کہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستق کوئی دوسرا قرار پھائے یہ تو بیخلی ہے کتنی بےہودہ اور فضول بات ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستق کوئی اور اللہ عبادت کا مستق کوئی اور ہے کوئی کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیں گے اچھا ایک بات اور بتا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں توحید جو ہے نا اگر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے کچھ جیسا تھالی کا بیگن اور کوئی نہیں قرآن میں ہے کہ ایزاق میں تھالی کا بیگن ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُ الْقِتَابُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْأُدِّينَ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو پھائے جب کوئی مصیبت آگئی کشتی ڈاما ڈولو نہیں لگی تلاتم میں آگئی اب دوبی کتب دوبی تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو فَلَمَّا نَجْعَوْ مِلَلْبَرْ جب تم کو ہم نجات دے کر کہ خوشکی پر پہنچا دیتے تو اِذَا هُمْ يُشِرِقُونَ تو شرک کرنے لگتے ہو اب دیکھو جب تک آدمی مصیبت میں تھا اللہ کو یاد کیا اور جیسے ہی وہ سکھ میں پہنچا شرک کرنے لگا تو یہ دو تھالی کا بیگن ہوا کی نہیں ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی دکھ میں تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اچھا پھر دلیل دی گئی کہ یہ مصیبت کے وقت آدمی صرف اللہ کو کیوں پکارتا ہے دوسروں کو کیوں نہیں پکارتا خوشی میں تو سب کو پکارتا ہے دکھ میں سب کو کیوں نہیں پکارتا اس کا جواب دیا گیا کہتا وَإِذَا مَسَّقْ مُزُرُ فِي الْبَحْرِ ظَلَّمَنْ تَدُعُونَ إِلَّا ارے جب سمندر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صرف تم اللہ کو پکارتے ہو اچھا جو تمہارے دوسرے معبودانِ باطلہ وہ کہتے وہ گم ہو جاتے ظللہ کا مطلب ہوتا ہے گم ہو جاتے پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئے بتائیے چلا کہ سارے معبودانِ باطلہ کا گم ہو جانا اور مصیبت کے وقت دریعہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توہید انسان کی فطرت ہے اور شرک غر فطری چیز ہے تو جو لوگ شرک کو اپنائے ہوئے ہیں در حقیقت وہ غیر فطری عمل کے مرتقب ہو رہے ہیں اللہ خود اور یہ تو کہا گیا ایک حدیث پڑھ کر کے بعد کو ختم کر دوں کہ توہید فطرت ہے حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولودین یولدو عن الفطرہ فابواہو یحبیدانی او ینسرانی او یمجسانی کما تنتجو المہیمت حل تحسون فیرہ من جدہ ثم یقول وقرع انشیتم فطرت اللہ اللہ فطرنا سالیہ لا تدبیل الخلق اللہ رواہ وحمد فی مسندی حضرت ابو رہا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توہید سے پیدا کی ہے یعنی انسان کی فطرت ہی توہید ہے غلط ماحول میں جا کر کے آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے مشرک بنتا ہے ورنہ انسان کی فطرت توہید ہے توہید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تمام وفار اللہ کے توہید اسمہ وصفات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اصاف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لئے ثابت کی ہے اور نبی نے اللہ کے لئے ثابت کی ہے تمام اصاف کو وہی صحیح مانا جائے بلا تکیف بلا تمثیل اور بلا تحریف اسی طریقے سے مانا جائے اور اگر کوئی آدمی اللہ کی اس صفت کو من وعن دوسرے کے لئے مان لے تو یہ توہید ہے توہید اسمہ وصفات سے نکل کر کے اسمہ وصفات کے شرکی کے اندر پہنچ جاتا ہے آدمی اس کی ایک مثال دیکھر کے بعد کوئی ختم کروں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فانا جگہ گئے ہماری مراد پوری فرما دیجئے اب یہ سن رہے ہیں بھئی ہلاکھوں لوگ اپنی اپنی مرادیں ماغ رہے ہیں تو کیا یہ ساری آواز ہیں اب یہاں آدمی اگر بولنے لگیں سارے لوگ سارے لوگ بولنے ہیں کہ تو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئی اللہ تعالی نے فرمایا تم بھی سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں تمہارے سننے میں میرے سننے میں کتنا فرق ہو دیکھو میں پہلے حیران ہوا کہ انہو یعلم الجہر من القول کیوں کہا گیا یہ کہا جاتا کہ دھیرے بولتا ہے آدمی تو اللہ کے علاوہ کوئی سنتا ہے یہاں زور سے بولتا ہے تو اللہ تعالی سنتا ہے یہاں جہر کہہ کر کے بعد کیا کہی جا رہی ہے بتائے گیا کہ بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے مختلف زبانوں میں اگر اللہ کے سامنے اپنی اپنی مرادیں پیش کر رہے ہوں تو اللہ تعالی سب کی آوازوں کو دیفرنشیٹ کر لیتا ہے ممیز کر لیتا ہے سب کی مرادیں پوری کر دیتا ہے یہ اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں اگر آدمی یہی صفت بیعینی کسی مخلوق کے اندر مان لے یہ شرک فلسمنہ وہ صفت ہے یہ سمجھ میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ جزاکم اللہ حضرات بہت ہی گیرہ قدر خطاب آپ سمات فرما رہے تھے توحید کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید کی حقیقت سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے موسیقی